بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم برد میں ہوں آپ کا مذبان ابنان تو آج کی ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ بجیس پیرٹ میں سورپو میں آج ان کو کیا کھانا دیا جائے گا تو میں آپ کو ویڈیو سے طرف یہ چرتا ہوں تو یہ تمام بجیس پیرٹ آپ دیکھ سکتے ہیں تو یہ ماشاءاللہ میں نے تین پیر سے اس کا سٹارٹ کیا تھا ماشاءاللہ آپ کے سامنے دیکھیں کیا سٹارٹ یہ رات کو بارش آئی تھی اس لئے ان کے اوپر میں نے یہ چکتے دیں تاکہ پانی سے بچ جا سکے یہ یہ آج یہ کھیرہ یہ کھیرہ یہ بندو بھی ہے یہ پدینہ یہ انڈے کا چھلتا ہے اور یہ بریڈ ہے ٹھیک ہے جی تو آج کا مکس سوٹ فوڈ ان کا بجیس پیرٹ کا یہ ہے سبا کا اور اس کے بعد ان کو پھر ان کا سوفت زانہ ہوتا ہے توتہ زانہ بھی سے کہتے ہیں وہ ہوگا اور فاجرا ہوگا تو آج کی پورے دن کی یہ خوراک ہوگی تو ویڈیو کے شرور میں میں آپ کو کہوں گا کہ جو جو نئے آنے والے ویورد ہیں وہ میرا چینل سبسکرائب ضرور کر لیں اور بیل آئیکن کے بٹن کے ضرور پرس کریں تاکہ نئے آنے والی ویڈیوز آپ کو میٹی رہیں تو اب میں اس سوٹ فوڈ کے بارے میں آپ کو بتاؤں گا کہ اس میں کون کون سے ویڈامن اور اسی افادیت کیا ہے تو یہ میں آپ کو بتاتا ہوں تو جی سب سے پہلے آپ کو خیرے کے بارے میں بتائیں گے اس کی افادیت کیا ہے خیرے میں اضافتی نمی کی فراہمی ہوتی ہے اس کے اندر کافی فانی ہوتا ہے خیرے کے اندر 95% اس کے اندر فانی مدود ہوتا ہے اور یہ جی ضروری بزائیت کا سہول ہے اس میں فائبر پروٹین ویٹامن سی ویٹامن کے بی پتاسیم، آئرن، زنگ، مگنیشیم وغیرہ شامل ہیں تو اس کی اتنی زیادہ فائد ہے ٹھیکے سمیت اور جو بند گوبی ہے بند گوبی کا جو ہے وہ ویٹامن سی اس میں کافی مقدار میں ہوتا ہے یہ مالتے سے زیادہ سندر ویٹامن سی ہوتا ہے اور آنکھوں کے لئے بھی کافی بہتر ہوتا ہے بیٹا کروٹین ہوتا ہے بیٹا کروٹین جو بہت زیادہ بہتر ہوتا ہے اور اس کے بعد آجیں پتیلنے پر پتیلنہ جسم اور دماغ متحر کرتا ہے آپ کی باڈی اور آپ کا برین اس سے آپ کا حازمہ بہتر ہوتا ہے اور انتاظہ لگائیں کہ اگر یہ پیٹس بجید اگر آپ کی بہتر ہے تو اس میں ہی کتنا زیادہ اس میں ان کو فاضح ہوتی ہے کیونکہ ان کے لئے بہترین ہیں اور آنکھوں کے لئے بہترین ہیں اور تھندک برچہ ہے اس سے آپ کی بہتر محسوس کر رہے ہیں گرمیوں کے موسم میں کیونکہ آپ گرمی چاہ رہی ہے اس لئے پتیلنہ ہفتے میں ایک مرتبہ یا دس دن میں دو مرتبہ یا دو ہفتے میں دو مرتبہ ہفتے میں دو مرتبہ بھی دیا چکتے ہیں تو اس کے بعد آجاتے ہیں انڈے کے چھلکے انڈے کے چھلکوں میں بہت زیادہ کلسیم ہوتی ہے آپ اسے ویسے بھی ڈال کے دے سکتے ہیں اپنے پیٹس کو یہ اگر اس کو اس کی عادت ہوگی کھانے کی تو یہ ایسے بھی کھا لیں گے تو اگر نہیں ہے تو اس کو جتنے بھی انڈے دینے والے جو بھی جانور ہیں پرندے ہیں مرگیاں وغرہ ہیں تو ان کو آپ دے سکتے ہیں اگر اسے آپ دیس منٹ تک اُبال کر اسے سکھا لیں سکھانے کے بعد اس کو پیس کے پرندوں کی یا مرگیاں کی خوراگ میں ڈال کے اس کو دے دیں گے تو اس سے ان کی انڈے بھی مضبوط ہوں گے مثلا کہ جو جھلی ہے وہ مضبوط ہوگی اور جو ہے وہ مضبوط انڈے دیں گے تو اس نے انڈوں کی ضداب بھی بہتر ہوگی اللہ کے بیدیو کی لہے پہلے میں نے اس پر دے cubت لینے بھی بیا 가죠 تو یہ جی آج کی میری فراز میرے بجی سپیرٹ کے لیے صبح کا ٹائم کا کھانا اور اس کے بعد پھر میں ان کو باجرہ وغیرہ دے دوں گا اور اس صبح سوٹ فوڈ دے دوں گا اس لیتے سے چلتا رہتے ہیں ان کا سارا دن کا فجلہ کر تو یہ جی میں صرف ان کو بیلی کا میکسیمم دو گھنٹے ان کو دینے ہوتے ہیں بس اور اس کے بعد انہوں نے ایک سائٹ بزنس بھی بن سکتے آپ کا تو یہ دیکھیں میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا ویڈیو شروع کرنے سے پہلے کہ یہ میں نے تین پیئر سے سٹارٹ کیا تھا تو ماشاءاللہ دیکھیں کس میں زیادہ میرے پاس یہ ان کے خوشی کی صداد تو آخر میں بھی میں آپ سے یہ کہوں گا نیو آنے والی ویور سے کہ میرے چینل کو سب سکرائے ضرور کر لیں اور بیل آئیس آن کے بٹن کو پریس کر لیں تاکہ نہیں آنے والی ویڈیو ساپس نہیں کی رہے تو اجازے دے دیئے اپنے میزبان ابنان کو سب سکرائے دیکھیں سب سکرائے دے دے دیئے